موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور یکین کے ساتھ میں ہوں سانہ بچہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ایلیکشن کا گانگ بچ گیا ہے لوگ اپنے ایلیکشن کیامپیننے میں مصروف ہیں مائنورٹیز مستلسل ٹارگٹ ہو رہی ہیں ہم نے اوور دی لازت فیو ویکس ہم نے شیعہ کو ٹارگٹ ہوتے ہوئے دیکھا اب ہم نے کرسچن مائنورٹیز کو بھی دیکھا ہے بات ہو رہی ہے پاکستان میں گوڈ گاوننس کی بات ہو رہی ہے نئے لوگوں کو آگے آنے کی بات ہو رہی ہے ٹرائیڈ این ٹیسٹڈ کو فیل ہو جانے کی اور اسی حوالے سے ہم ایک نیا خواب دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نیا پاکستان یہ پاکستان کیسا ہوگا آج ہم جانے کی کوشش کریں گے اگر آپ کنفیوزڈ ووٹر ہیں تو آپ خان صاحب کو ووٹ دیں گے نون لیگ کے حق میں تیسلہ دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ لے کر آئیں گے یہ حق اس وقت صرف ایک ووٹر کا ہے اور ہماری کوشش آج یہی ہوگی کہ ہم خان صاحب سے وہ چیزیں بات کر سکیں ان چیزوں پر بات کر سکیں جو آپ کو بتا سکیں کہ ڈیفرینس کیا ہے خان صاحب میں اور باقی پارٹیز میں خان صاحب بہت شکریہ آپ کا میرے لیے تو بڑی ریئر اپرچنٹی ہے آپ سے بات کرنا لیکن سب سے پر یہ بتائیے گا کہ آپ کی سٹرنگز بہت ہیں آپ کو ڈر نہیں ہے آپ بہت ساری چیزوں پر ایسے گفتگو بھی کرتے ہیں ایسے جگہ پر جلسہ بھی کرتے ہیں جہاں پر لوگ نہیں جاتے ہیں یہ آپ کی ساری قوالٹیز ہیں کرپشن چارجز آپ پر نہیں ہیں بہت ساری اور آپ کی قوالٹیز ہیں اگر میں پوچھوں کہ خان صاحب کی ایک اگر ایک خامی ہے تو وہ کیا ہے مجھے پوچھ لیے پہلا یا آپ نے خامیان انسان ساری زندگی ڈسکور کرتا رہتا ہے اور کامیان انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی خامیوں غلطی اسے سیکھ کے اور پھر آگے بڑھے تو میں آپ کو کس فیل میں بتاؤں اپنی کیریکٹر کی خامیان پتہ نہیں کیا ایک چیز ٹرسٹ کرتا ہوں لوگوں کو یعنی اور اس سے کئی دفعہ یہ میں صرف پرسنل قوالٹی کی بات کروں پولٹیکلی نہیں بات کر رہا کہ میں پہلی میری انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ انسان میں چھائی دیکھوں اور میں اگر وہ اپنے آپ کو ثابت نہ کرے گلٹی تو میں اس کو ایک اچھا انسان سمجھ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ مایوس ہوتے ہیں آپ کو دھوکہ ہوتا ہے لیکن میری کنوکشن یہ ہے کہ یہ ایکشلی خامیانی پھر بھی پوزیٹیو چیز ہے لوگوں کو سسپیکٹی کرنا چاہیے جب تک کہ کئی دفعہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں کہ وہ دو نمبر ہے لیکن کئی آپ کو جب آپ ان کو عزماتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تو ایکشلی ہاں کئی دفعہ نقصان ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی بہتر اپروچ ہے اس کو میری بہنہ ہمیشہ کہتی تھی میری خامیانی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت جلدی جج کر لیتے ہیں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت جلدی لوگوں نے ویروسہ کر لیتے ہیں میری انیشنل ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو ٹرسٹ کروں لوگوں کو سمجھونے ٹھیک ہے ان کی اچھائی دیکھوں اور اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں پھر ٹرسٹ بھی کرتا ہوں لوگوں کو یعنی میں اگر لوگ کہتے ہیں کچھ کریں گے یا کچھ وہ اپنی تاریف بیان کرتے ہیں تو میں میں مانتا ہوں اس کا ڈاؤن سا ایڈ یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو پھر مایوسی ہوتی ہے آپ کو مایوسی اپنے لوگوں سے تو ہوئی ہوگی لیکن جن کے بارے میں آپ تنقید کرتے ہیں اور بارہا کرتے ہیں چاہے وہ صدرزداری ہوں چاہے وہ نواز شریف ہوں یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے فیل ہوتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیل ہو گئے ہیں انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے ان کی باتیں بھی آپ بہت کرتے ہیں تو یہ جو تنقید ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ بقول آپ کے دو نمبر ہیں اور ان میں کوئی فیت نہیں ہے یا آپ نے ان کو کبھی ترائیل نہیں کیا لیکن میں ان کی تنقید صرف یہ ہے کہ اللہ ایک بہت بڑی opportunity دیتا ہے ایک انسان کو تو انہوں نے کہا کہ اگر کتہ بھی بھوکا مرے میری ریاست کے اندر تو میں ذمہ دار ہوں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے مجھے ان کی تنقید کیا ہے کہ اگرار لوگ بھوکے مر رہے ہیں پاکستان میں میں ٹیکسی میں ایک دفعہ بیٹھا تو مجھے کہتا ٹیکسی ڈرائیور کہتا کہ میں دو وقت کا بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا آج یہ حال ہے مہنگائی کا یہ حال ہے پر پیروزگاری ہے لوگ ان کے حالات بڑے ہیں لوگ گردے بیچ رہے ہیں لوگ بچے بیچ رہے ہیں آپ عام گھروں میں پوچھیں تو ان کے کیسے وہ لوگ گزارہ کر رہے ہیں اس مہنگائی میں مہنگائی کیا پپلک کے پیسے پر رینس ہے میں یہ کرپشن کی بات نہیں کر رہا شریف خان تھا ان کے بارہ سو ساٹھ پولیس والے گارڈ کر رہے ہیں آپ یہ آسر زرداری کا رینس ہے ان دیکھیں بلاولہ اس دیکھیں پولیس دیکھیں یعنی عوام کدھر ہے ان کے ٹیکس پر پیسے پر کدھر رہے ہیں یہ میری تنقید یہ ہے کہ ایک ہی ذمہ داری ہوتی ہے یہ آپ لوگوں اپنے ملک میں میں تو ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں برطانیہ میں جس کا جو سلانہ عامدنی ہے سارے مسلمان ملکوں کی ملک پچپن ملکوں کی ان کی سلانہ عامدنی تھوڑی سی کام ہے ان کے وزیراعظم دیکھیں کیسے رہتے ہیں یہاں دیکھیں کیسے رہتے ہیں یہ لوگ بھوکے مار ہیں سب سے بڑی مریعہ تنقید ہے کہ آپ جب پاور میں آتے ہیں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کے لوگ خوشحال ہیں اور یہ جو ان کا رینسہن ہے اور جو ایک ٹرین بن گئی ہے اور یہ اس سے پہلے بھی نہیں تھا میں تو شروع سے عیوب خان کے زمانے سے لیکن ہوں جو بادشاہت جس طرح ان کا رینسہن اور لائف سٹائل سب سے بڑی یہ تنقید ہے کرپشن تو سیکنڈ فیز ہے کرپشن سیکنڈ فیز ہے لیکن یہ کرپشن آپ کی سپیچز میں آپ کے جلسوں میں بہت سرے فیرس رہا ہے ان کی لائف سٹائل پہ ہم بات کر سکتے ہیں آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس پولیس پرسنلز زیادہ ہیں یا وہ لوگ عوام کی پیوانی کرتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ جس طرح تو that is کرپشن اچھا اکھان صاحب ملک سٹائیوگنز پہ آجاتی ہے کرپشن تو بھولتی ہے جو کہ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں ہم نے اپنی پارٹی کی ساری لیڈرشپ نے اپنے اساسے ڈیکلیئر کیے کسی کا اساسہ یہ پتا چاہے گی اپنے بچوں کے ڈیکلیئر کروائے اپنے ٹیکس ڈیکلیئر کیے اور اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیئے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ ہماری تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اور جو آگے آئے گی وہ بھی اور جن کو ٹکٹ دینے وہ بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اتصاب پہ کھڑا کرے اتنا میں ٹیکس درتا ہوں یہ میرے احساسے ہیں اور کوئی چیز بنامی نہیں ہے جو کچھ ہے میرے نام پہ اور بچوں کے نام پہ تو وہ بھی ڈیکلیئر کرے بی بی ہوئی ہے تو وہ بھی ڈیکلیئر کرے تو یہ جو آپ نے کہا میں کہہ رہی ہوں لائف سائل کی بات ہم نے کر لی اور ہم نے کررپشن کی بات کر لی میں سے کہہ رہو گی انہوں نے کوئی اپنے نام پہ احساسے بھی کلیر نہیں کیے کیوں نہیں کیے سیکنڈ میرا اتنے اطراز ہے کہ آپ حکومت کر رہے ہیں پاکستان میں لیڈر بن رہے ہیں آپ کے پیسے کیوں باہر پڑھیں کیوں آپ کی جائد آگے باہر پڑھیں کیوں آپ کے بیلک اکاؤنٹس باہر ہیں کیوں ہے باہر یا تو آپ کو آپ اس ملک میں جس میں آپ حکومت کر رہے ہیں ایک پنجاب میں ایک سینٹر میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈود جائے گا تو آپ کو آپ پیسے بھائی لے گئے دوسرا اس کا پروبلم یہ ہے کہ جب آپ آپ ایک کانفیٹ آف انٹریسٹ ہے روپیہ گرہ ہیں ان کے دور میں پچھلے پانچ سال میں ساتھ سو پیسے سو روپیہ کے ڈالر پہنچ گیا ہے ان کے پیسے بھائی پڑھیں ان کے پیسے ہمارے بنیس پر تو اوپر چلے گئے ہیں ہمارے جن کے سو روپیہ پڑھا کا بیلک میں وہ ساتھ روپیہ رہ گیا ہے تو کانفیٹ کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے جب ان کو نقصان ہو رہا ہے اس لیے اپنا جس کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے سب کچھ اپنا پاکستان ملے کے تب کرے پولٹکس اور لیڈرشپ کرے تاکہ آپ کو فکر ہو آپ کا یہاں اگر روپیہ یہ جس طرح جا رہا ہے جس طرح گر رہا ہے یہ اس طرح گرتا رہا تو لوگوں کی تو ساری جو بھی ان کے بینکوں میں چیزیں اس کی تو کیمک گرتی جائے گی اور ان کی بڑتی جائے گی تو اعتراض یہ ہے کہ ان کے اثاسے بھی ہیں انہوں نے باہر فیڈ رہا ہے 我یٹ بھی نہیں ہے بہت باہر خیوورت وہ ب何 ہے بہت دورا رہا ہے یہ کرپشن نہیں ہے اس سے بڑی کرپشن سانا مسہãy بہت دل Religion کہ میں نے کے میرے قوار機 اپنے دورکھا وہ ہے اگر میں نے پیسے چوری نہیں کیا اگر میں نے سب کیا کیا بہت پیسے کمائے سب کچھ مجھ لنے پاکستان میں تو میں اگر اپنا فلاٹ نہ بیچتا جو جس کی وجہ سے میں نے گھر بنایا ہے تو اس کی تو کیم اپنے جن میں نے چینج کیا تھا تو پہنٹا نبی روپے کا آگے پہنچ گیا ڈیٹھ سا روپے کا تو میں تو وہاں باہر رہتا کہ میرے کیبتوں پر دولت بڑھتی جانی تھی لیکن جب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے پاکستان میں لیڈر بننا یہاں اور جینا مرنا یہاں ہے تو مجھے زیادہ فکر ہوگی کہ میں بھی جانب دوب رہا ہوں ان کے ساتھ اس کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانفرکٹ آف انٹرسٹ ہے پہلے تو آپ ڈیکلیئر کریں آپ نے تو نہیں ڈیکلیئر کیا اگر آپ کی دولت جائز ہے ڈیکلیئر کریں اگر آپ کی احساسیں چھپائے ہوئے ہیں اس کا مطلب آپ ٹیکس بھی چھپا رہے ہیں یا آپ ٹیکس بچا رہے ہیں یا آپ نے چھوڑی بچا رہے ہیں نہیں تو ڈیکلیئر کریں پیسے آپ میں آپ کو یقین مغرب کے اندر کسی جمہوریت میں کوئی سیاستدان اگر اپنے نام پہ چیز نہ رکھتا اور پکڑا جائے وہ جیل سیٹنس ہے وہ جیل میں جاتا سیدھا چلے فاور کھنکنگ کرتے ہیں خان صاحب الیکشن ہو گئے ہیں آپ جیت گئے ہیں آپ وزیر آزم پاکستان ہیں مجھے بتائیں کہ یہ جیل میں نے نہیں کیا ہے اور آپ نے کہا جیل سیٹنس ہے تو یہ سارے لوگ جیل میں ہیں زرداری صاحب نواز شریف حمزہ شباز شباز شریف مولانا فضل عیمان صاحب اسفردی آرولی خان صاحب یہ سارے جیل میں ہیں جیل میں کون جائے گا وہ عمران نہیں نیا پاکستان ہے نیا پاکستان کے عمران دیکھیں اس ملک میں تاریخی چوری ہوئی ہے تاریخی چوری اور خاص طور پر پانچ سالوں میں اور انشاءاللہ تاریخی اعتصاب ہوگا اعتصاب کیسے ہوگا تاریخی اعتصاب جیل میں جا کے ہوگا کیسز چلیں گے لمبے کیسز ہوں گے اور آپ ان کو ملک سے باہر دیج دیں گے جلا بتم کر دیں گے کیا کریں گے نہیں تاریخی اعتصاب کا مطلب جو پبلک آفیس ہولڈر ہے عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو پبلک آفیس ہولڈر ہے اور خاص طور پر جو پلٹیکل وہ لوگ جنہوں نے سسٹم کو کرپٹ کیا ہے پیسہ بنانے کے اپنا پیسہ بنانے کے لیے نظام کو کرپٹ کیا ہے ان کو ایک طرف کر دیں گے اور ایک طرف وہ لوگوں گے جو ایک نظام کی وجہ سے کرپٹ ہیں مثلا ایک نظام میں آپ کو ماندار میں ہونے در آپ آج بزنس کر رہے ہیں آپ کو مجبور کرتے ہیں جو گورنمنٹ اپارٹل سے پیسے دینے کے لیے تو آپ ان دونوں میں فرق کریں کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ باہر جب جاتے ہیں جو ٹھیک کم کرتے ہیں اس کرپٹ نظام میں بجارے مارے جاتے ہیں لیکن جن لوگوں نے نظام کو کرپٹ کیا دولت بنانے کے لیے ان کا تاریخی اتصاب ہوگا اور اتصاب کیسے ہوگا اتصاب ایسے ہوگا برطانیہ میں نیشنل آڈٹ کمیشن ہے وہ بلکل انڈیپینڈنڈ باڈی ہے اس کو کانسٹیوشنل پرٹیکشن ہے کوئی انٹریفیر بھی کر سکتا ہے ان کے اپنے آڈٹرز ہیں ان کے اپنے لائرز ہیں وہ اپنے خود سب کی اسیسمنٹ کرتے ہیں جو کرپشن کے زیادہ بہاں چلا جاتے ہیں وہ ان کے ہاتھ پر چھوڑ دے ہیں آجاب میں کیا کرے گی مطلب کیس بنا کے کرے گی تاریخی اتصاب ہوگا ایک ساپ شفاف طریقے سے ہوگا میں تو یہ فانا چاہتا ہوں اینڈ گول کیا ہوگا اینڈ یہ ہوگا کہ جو بھی پبلک پر یہ پبلک پر جو پلٹیکل لوگ ہوں گے اور جو بھی اس پر سب آئیں گے جو بھی بڑے پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ جناب آپ ثابت کریں کہ آپ آپ کے پر ہے کہ آپ کی یہ جو رینسین ہیں یہ جو آپ کی جائدادیں ہیں جو ان کے سامنے ہم رکھیں گے آپ کی کونسی آمدنی تھی جو آپ نے جائداد کمائی ہے یہ اگزاکٹی سنگاپور میں ہوا تھا لیکو انہوں نے بجائی ہے کہ یہ رینسین پروون گلٹی اس نے کہا اونس آپ کے پر ہے آپ پبلک آفس ہولڈرز ہیں آپ بتائیں کہ کونسی آمدنی تھی جو آپ کا رینسین ہے نہیں what if they don't give you an answer that is I said had satisfactory پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے اس کو پھر طریقہ دیکھیں نا آپ اینڈ گول کیا تھا اینڈ گول کیا کریں گے میں 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 تو پھر کیا ہوگا اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں اس میں ساتھ آجی بات ہو جائیں گے ہمیں مطلقہ ہوگا اچھا جی کیس چل رہا ہے بل بلا رہے اعتصاب ہو رہا ہے تاریخی اعتصاب تاریخی اعتصاب لیکن اگر کچھ ہوگا ہمیں کے لوگ تو یہ بھی اچھا جی مقمکہ ہو گیا سنا ہم نے پہلی پارٹی ہے جس نے اتنا بڑا اینٹی کرپشن کی پوری ہم نے ایک سٹیٹیجی بنایا یہ جو ہمارے پاس پوری اپ ایک پوری میانیول ہے پورا پہلے ہم نے دنیا میں جتنے ممالک ہیں جنہوں نے کرپشن کو پر کابو پایا ان کی ہم نے ادھر ادھر سے جا کے ایکسپیرنسز لیے جس میں بیٹنام ہے ڈیولپ پورک بھی ہیں لیکن بیٹنام نے کیسے کابو پایا چینہ کا کیا رول ہے ہنگری کا ہمیں کیس سٹیڈی کی ترکی بڑا امیزن اگزامپل ہمارے ساتھ میں چینج ہوا ہے ان سب کے ایکسپیرنسز کیا ہیں کیا سٹیپس اٹھائیں ہم نے کرپشن کرب کرنے کے لیے وہ ساری ہم نے ان ساروں کا کیس سٹیڈی کر کے سٹیپ آئی سٹیپ اپروچ بنائی ہے کہ ہم پہلے تو اتصاب کیسے کریں گے اس کے بعد ہم کرپشن کنٹرول اس پر میں کیسے کریں گے سسٹیمز کیسے بنائیں گے اداروں کو کیسے ٹھیک کریں گے اصل میں تو ٹیکس کا پیسہ آپ لیتے ہیں اس کو آپ خرچ کیسے کرتے ہیں اس خرچ کرنے میں کرپشن ہے خاندہ آپ کو ووٹ دینے والا آپ کو ووٹ دینے والا اس لیے ووٹ دو رہا ہے کہ وہ تھب دیا ہے ان لوگوں سے ٹھیک ہے آپ باہر در یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے کرپ کرپ لوگ ہیں ان کے اساسے باہر ہیں انہوں نے انڈک دیکھریریشن نہیں کی دیا ٹیک سوری کرتے ہیں یہ ساری بات آپ کر چکے ہیں ایک ووٹن جانا چاہتا ہے آپ وزیراعظم پاکستان بنتے ہیں تو اعتصاب تو ہوگا ایک لمبا پروسس چلے گا لیکن اینگ گول اس کا کیا ہوگا یہ لوگ دوبارہ سیاست میں نہیں آئیں گے کیا یہ جیل جائیں گے کیا یہ بلکل اب یہ ختم ہو جائیں گے یا پان سال بار دوبارہ آ جائیں گے دیکھیں جی یہ تو میں یہ میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ اعتصاب ہوگا کڑا ہم اس کو یہ جو ادارہ ہوگا نیپ کا یہ پورا اس کو بیف آپ کریں گے اس پہ صحیح معنی میں وکیل رکھیں گے ہم پورا پیسہ خرچ کریں گے اس کو ایک سپڑ سیکٹیریٹ ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈین کی نیشنل آڈٹ کمیشن سے ہم نے پورا سیکھا کہ وہ کیسے کرتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ باڈی جس کا پورا عملہ انڈیپینڈنٹ یعنی ہر قسم لائرز ہوں گے آڈٹرز ہوں گے وہ پوری طرح کیس تیار کرے گے وہ کیس جائے گا عدالت کیا پر خاندہ یہ پہلی نفتہ نہیں ہوگا پاکستان میں نواز شریف صاحب نے یہ کرنے کی کوشش کی سیفر امان صاحب نے بھی کی لیکن میں کہیں اس سے کچھ حاصل نہیں وہی دوبارہ دوبارہ وہی ریسائیکل ہو کر کبھی بھی پاکستان میں یہ نہیں ہوا ہے جو میں آپ کے بتا رہا ہوں یہ کبھی پاکستان میں ہوا نواز شریف کے نیچے اعتصاب کال دارہ تھا سیفر امان ان کے اپنے پارٹی کے ممبر جنرل مشرف کے کٹرول کے نیچے تھا اعتصاب اب یہ آپ کے سامنے آسے زرداری کے کٹرول کے نیچے ہم جو نائب ہمارا جو نائب ہوگا وہ امران خان کے کنٹرول بنی ہوگا وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنے گی جس کو کنسٹوشن پوٹیکشن ہوگی وہ اپنا امران خان کی پارٹی میں جو لوگوں گے ان کا بھی کرے گا اعتصاب اعتصاب ہوتا ہی تابعہ جب ہماری پارٹی کا ہو سب کا ہو یہ اعتصاب نہیں ورٹمائزیشن ہیتی ہے یہ جو کرتے آئے ہیں اپنے آپ کو بچانے وزور نہ پکڑ لیں یہ تو اعتصاب اچھا ایک تو پہلے آپ کی نیب مضبوط ہوگی اور آزاد ہوگی اور FIA جو ہے اس کو ازاد کرنے جو انسٹوشنگ ایجنسی ہے لیکن آپ نے تماشا دیکھا FIA کے heads بدل رہے ہیں آج کامل بھی heads کی جو head انسٹوشن کبھی لگا اس کو نکھال دیتے تھے وہ اس کو آپ کو انسٹوشنگ سکوٹن یاد ہے کوئی گرمنٹ کا منسٹر سکوٹن یاد کی انکوائیری روک سے پہنگ رنگ وہ انڈیپنڈنٹ انکوائیری ہو جاتی ہے اس لیے جب تاکہ آپ ادارے کو ڈیپلٹسائز نہیں کریں گے پولیس کو منسٹری آف انڈیرر سے پولیس دکال دیں گے پولیس پبلک سیفٹی کمیشن کے نیچے آ جائے گی پولیس کا دیکھیں اگر پولیس منسٹری آف انڈیرر کے نیچے ہے تو گورنمنٹ کا کوئی آدمی غلق کام کر رہا تو اسے کیسے پکڑے گی کیوں نہیں کیوں منسٹر کو بھی پکڑ لگی پولیس ابھی منسٹر نے پولیس کو کوئی برا برا کہہ دیا پارلمنٹ میں اور منسٹر کو انہوں نے اس کو پر انکاری بیٹھ کی پہ بھر جب پولیس ازاد ہے جب میں منسٹر پر انڈیر ہوں اور میں پولیس آئیدیز کی ٹرانسپور اور پوسٹنگ کر رہا ہوں وہ تو میرا بنام ہو گئے دیکھیں آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ وہ بنانے پڑے گی جو کبھی پاکستان میں نہیں آئی ڈیپلٹسائز اٹھارہ منسٹری ساری گرمینٹ کوپریشن س Elektron کوئی پوائنٹ کر رہا ہے آپ نیچے ایگزیکٹیو بورڈ بنائیں وہ ایگزیکٹیو بورڈ بلکل انڈپینڈنٹ بورڈ جسے آپ شاکتہانہ میں شاکتہانہ میں ایگزیکٹیو بورڈ ہے وہ مینٹ کے پر چیف ایگزیکٹیو سیلیکٹ کرتا ہے پھر ہم کوئی ہاسپلی میں انٹر فیر نہیں کر سکتے میں سفارش نہیں کر سکتا میں سترہ سال میں سفارش کی بہت بڑا دونر تھا ہمارا اس نے اتنا پیسہ دیا ہسپل کو اس کی والدہ کو کینسر ہو گئی اس نے میں نے کہا اور پانچ سال اس کی عمر زیادہ تھی جس ہماری کے اس کینسر کا اس عمر کا علاج کرتے ہیں اس کا وغیرہ تو وہ پانچ سال اس کی عمر زیادہ تھی میں نے ایک دفعہ سفارش کی میں نے کہا اور اپیار دیا ہے اس کی پلیز ایک سفارش کر دو انہوں نے کہا نہیں بورٹ بیٹھے گا اور میں نے بورٹ نے میری رفیوز کر دیا اس لیے وہ ادارہ چلتا ہے انسٹیوشن میں ہوتی جس میں کوئی ڈیفینس نہیں ہوتی اور ہمارا جو سب سے جو کرپشن کو ایک اور اپنی کا طریقہ ہے دیولوشن بلدیاتی نظام ڈیولپن فنڈ ایم ایو این پی کو کون لیتا ہے کہ آپ نے سنے کہ کسی دنیا میں ایم 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 ای اور ایم 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 ای پی کو کوگہ پائے کے فاند مل رہے ہیں یہ بلدیاتی ڈیولپنٹ تو بلدیات کا کام ہے تو آپ جتنی development لیچے تک پچھائیں گے اتنی کم corruption ہوگی ایک study تھی کہ ڈی جی خان میں اگر آپ نے primary school کو 100$ دینے ہیں یہ world bank study تھی تو اگر آپ نے 100$ دینے ہیں تو government کے طرح بیجیں گے تو جب تک وہ primary school پہ پہنچے گا 5$ پہنچے گے ہم directly 100$ دینے ہیں یعنی جتنی آپ devolve spending کر رہی ہیں اس میں corruption کام ہوتی ہے خان صاحب علاو میرے بکرز ہمیں ایک break لینی ہے break کے بعد تو واپس آئیں گے تو خان صاحب دستانہ سکار تاریخی احتساب تو ہوگا اور نیا پاکستان کیسے بنے گا پاکستان میں نیا کیا ہوگا خان صاحب بتائیں گے اس break کے بعد and welcome back to you اکین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیف امران خان صاحب ہم گفتگو کر رہے ہیں نیا پاکستان کی خان صاحب welcome back یہ بتائیں گا کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نیا پاکستان کی اور ایک امید نظر آتی ہے کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا ہے نیا پاکستان ظاہر ہے جو یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں پرانے تو نہیں کہہ سکتے نیا پاکستان جو آپ لے کر آئیں گے خان صاحب نائیں گے نیا پاکستان تو رمز بتائیں گے کہ نیا پاکستان کیسے ہوگا کیا کریں گے دیکھیں جو سب سے important point ہے دیکھیں نا کہتے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پارٹی ہے نون جو میں کہتا ہوں اگلے تو وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں ہم نوجوان تو وہ لیپ ٹاپس ہم نے اب پاکستان وہ ہم ایڈوکیشن امرجنسی وہ بھی ایڈوکیشن امرجنسی حالانکہ پاور پر بیٹھے ہیں لیکن جو ایک چیز اہم کر چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی اب پاکستان کبھی بھی یہ بھی بدل دے گی پاکستان وہ ہم نے جو کیا ہے اپنی پارٹی میں الیکشنس یہ جو ہم نے کیا ہے دس مہینے پارٹی اندر گھسی رہی ہے یا اتنا مشکل الیکشن ہوا یہ کیونکہ کوئی ہمارے پاس رات یا تو پارٹیز الیکشنس کرواتی رہتی ہم سوچ لیتے کہ وہ کیسے کرواتی ہیں ایک میانیول فالو کر لیتے ہم ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا یہ کتنا مشکل کام ہے خانزہ کی پہلا الیکشن ہے جس پہ پیسہ بھی چلا ہے بکے بھی ہیں ووٹ یہ بھی سب ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ستر لاکھ کی ووٹرز لسٹ میں سے الیکشن کروانا اور یہ اتنا مشکل کام تھا اور میں ہم نے سمجھے یہ جون میں کمپلیٹ ہو جائے گا ہم نے ساری اپریل میں اپنی ارگنیزیشنس ڈیزولف کر دی اب اپریل سے پارٹی نہیں ہے دس مہینے سے پارٹی نہیں ہے سب ڈیزولف ہے اور ہم الیکشن میں ہم سمجھے کہ اب ہوتا ہے اب ہوتا ہے اب آپ یقین کریں کہ یہ جتہا ہی مشکل کام تھا میں سمجھتا ہوں اب جو میں نے دیکھا ہے جس طرح کی جس طرح کی تبدیلی نیچے سے اوپر آئی ہے جس طرح کی لوگ اوپر آئے ہیں عورتیں پچیس سال کی لڑکی نادیا شیر خان سواد کندر ہماری جنرل سیکٹری بن گئی پچیس سال کی ہمارا جو تین ہمارے جو مین کنٹینڈرس نے کے پی کے سبائی الیکشن کے اوپر ایک چھپی سال کا لڑکہ میں نوجوان کی بات کروں جو آئے سال سے اوپر آیا ہوئے وہ نمبر جو گوڑ ٹھنگز اوپر بری چیزیں بھی تو آتی ہیں سافرس تو ہوتی ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انلیش ہو گئی ایک پاور ایک نیچے سے نیچے لیڈرشپ اوپر آئی ہے اب میں فرق آپ کو بتاتا ہوں ہم جب پہلے پارٹی میں اچھا جی آفیس کھول رہا ہے یونین کاؤنسل میں پیسے دو اب پیسے یہ جو میں آپ کو سنہ جو اس کا سب سے بڑا انقلاب کیا ہے اگر آپ لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں جیسے یہ باقی پارٹیز کرتی ہیں تو جو اپوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا غلام ہوتا ہے میرا جو اپوائنٹڈ ہے میں کسی کو بھی نکال سکتا ہوں میں بادشاہ ہوں یہ ان کی پارٹیز میں یہ بادشاہ ہیں یعنی انہوں نے تو خیر ایٹی اندیمیٹ میں کانون پاس کر دیا ہے وہ کسی جمہوریت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ لیڈرز چیئمن آف تا پارٹی پارلیمنٹری پارٹی کی جو لیڈرز ہیں دونوں باہر بیٹھے ہیں وہ ان کو نکال سکتے ہیں یعنی انہوں نے تو ڈکٹیٹرز بنا دی ہیں اب فرق کیا ہے الیکٹڈ پارٹی میں فرق ہے الیکٹڈ اور آن الیکٹڈ پارٹی میں کیا فرق ہے آن الیکٹڈ پارٹی میں پارٹی ان کی غلام ہے پارٹی میں جس کو مرضی چاہیں پٹھا دیں جو مرضی پریزیڈنٹ بنا دیں اپنے بچوں کو اوپر لے آئیں اپنے بچوں کو پٹھا دیں یہ جو پارٹی بن رہی ہے اب بجائے میں عمران خان اپنے ان کو غلام بنا ہوں میں اب ان کا مطاج ہو گیا ہوں یہ چاہے تو میرے خلاف نو کانفیڈنس موشن پاس کر سکتے ہیں یہ میرا اتساب کر سکتے ہیں دیکھیں نا آپ انگلینڈ میں مطلب آپ ان کا کر سکتے ہیں ہم تو اتساب کر سکتے ہیں ہم تو جو چیزیں ہوئیں جو جنرل ایلیکشنز کا ایک فلیور نظر آیا آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا لیکن سنا پہلے پریز یہ چیز سمجھ آپ کی پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے یہ ہو کیا گیا یہ ہوا یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک الیکٹڈ پارٹی آئی ہے اب الیکٹڈ پارٹی کے اندر جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں آپ کسی کو بھی ہلا نہیں سکتے وہ الیکٹڈ ہیں اس کے لئے تو پورا پروسیجر چاہیے پارٹی نیچے سے اگر لوگ کانفیڈنس موشن پاس کرے پھر کسی کو ہلا سکتی ہے جو پریزیڈنٹس بنے ہیں یہ سارے اپنے طور پر الیکٹ ہو کے آئے ہیں میرے نمائندے تو نہیں یہی ہیں یہ تو اب اپنی پاور پہ آئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ انگلنڈ کے اندر میں بار بار مثال دیتا ہوں مارگرٹ تھیچر کی اور ٹونی بلیر کی ٹونی بلیر پچھلے چالیس سال میں سب سے طاقتور وزیر آزم تھا لیبر پارٹی کا مارگرٹ تھیچر کنزروٹیب پارٹی کی چالیس سال میں سب سے طاقتور وزیر آزم تھا دونوں کو دوسری پارٹیاں نہیں ہرا سکیں اپنی پارٹیز نے ان کو اٹھا کے باہر بھینگا انہوں نے کہا آپ بوجھ بن رہے ہیں اب جائیں کیونکہ الیکٹڈ پارٹیز دیں اتنا سا کچھ ہوتا ہے مثلا ایک وزیر کے اوپر ابھی اس نے پولیس والے کو کچھ کہہ دیا تو اس وزیر کو کسی اور نے نہیں کچھ کیا پارٹی نے کہا کہ آپ جب تک اپنا نام نہیں کلیر کرتے ایک نیا پاکستان کا ایلمنٹ یہ ہوا کہ آپ نے الیکشن پر آئی بہت بڑی چیز ہوگی اور ہمارے میں میں فرق آپ نے فرق بتایا فرق یہ اب ہو گیا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر پارٹی ہی اتصاب کر دے گی آپ جس کے اوپر کوئی دبا ہوگا پارٹی کہے گی کہ پارٹی اپنے آپ کو بچائے گی ان کو لیدہ کرے گی کہ آپ پہلے اپنے آپ کو کلیر کریں پھر آئیں تو پارٹی سب سے بڑا دیموکراتک پارٹی اندر ہی اتصاب ہو جاتا ہے جو باہر ہوتا ہے ایک دوسرا ان پر پریشر پڑ گئے ان کے اب لوگ ان سے پوچھیں گے کہ جناب آپ بتائیں آپ نے اپنے بچے تیار کر دی ہیں آپ نے پچیس سال میں کوئی لیڈر ہی نہیں لے کے آئے اوپر آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیوں ہیں ہم کام کرتے ہیں ہم کارپن ہیں اب یہ کبھی بھی پارٹیز آپ دیکھتے رہے ہیں ان کے اندر میں تو دیکھ رہا تھا کہ انور سیفولان نے انناؤنس کر دیا پیپلز پارٹی میں ایلیکشن ہوگا یہ کس کے پریشر میں ہوگا یہ ان کی پارٹی سے اب پریشر آئے گا تو پاکستان کی پولٹکس پتل جائے گی اب تک یہ جو محروسی سیاست ہے باپ آیا تو بیٹا آگیا تو اس کا بیٹا آگیا نچلے بچارے لوگوں کی چانس ہی کوئی نہیں ہے یہ پارٹی میں جب دیکھیں گے کہ نیچے سے لیڈرشپ ایک درزی اوپر آسکتا ہے ڈسٹرک کا پریزن بن سکتا ہے ایک نوجوان آسکتا ہے خواتین آسکتا ہے اسی ہزار تئیس مارچ کو اسی ہزار الیکٹڈ دمائن دے آئیں گے اسی ہزار تئیس ہزار الیکٹڈ عورتیں ہوں گی ان میں لیکن اگر اگر وہ درزی کرسچن ہوا یا اگر کوئی جو ہاری ہے وہ کوئی اور مائنورٹی کو بلونگ کرتا ہوا تو یہ نیا پاکستان اس کو کیا دے گا نیا پاکستان کے اندر قانون کی بالہ دستی قائم ہوگی جو غلط کام کرے گا اس کو ہم ایسا نظام بنائیں گے وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے میں آپ کو یہ بتا دوں دیں کہ جو پاکستان جس طرف جا رہا ہے آپ ظلم کریں جب آپ ظالم کو سٹیٹ کے اندری ریاست کے اندری لوگ ظالم کو بچا رہے ہیں دہشت گردوں کو ریاست پروٹیکشن دے رہی ہے تو اس ملک میں تو تباہی مجھتی ہیں آپ ریاست کیوں میں اگلا سوال پہ تو ہمیشہ سے ہے جیسے توہین قرآن کا قانون ہے توہین رسالت کا قانون ہے لیکن اس کا میس یو ظاہر ہو گیا ہے لوگوں نے اعتراف کیا ہے لوگ پکڑے گئے ہیں قانون نے فیصلہ سنایا ہے اس پر عمل درامت نہیں ہوتا نیا پاکستان میں ہوگا نیا پاکستان میں جو قانون دھوڑے گا اس کو سزا ملے گی تب ہی اس کو کہتے ہیں قانون کی بالہ دستی دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں ہمارے ساتھ میں ہندوستان کے اندر ایک بیہار سٹیٹ ہے اس کے اندر نتیش کمار جو ان کے چیف منسٹر بنے گا بیہار کے اندر سب سے زیادہ کرائیم پولیس سب سے زیادہ کرپٹ گروت ریٹ تین پسنٹ ہندوستان کی اس وقت آٹھ نو پسنٹ تھی پولیٹیشنز کرپٹ پانچ سال میں ایک آدمی نے تین سے سولہ پسنٹ گروت ریٹ لے گیا ٹیکس ریونیو تین گناہ بڑھا دی ہے تعلیم کے اوپر تین گناہ زیادہ پیسہ خرج کر دی ہے وہ آدمی نے کیا کیا نوے دن میں قانون کی بالہ دستی قائم کی قانون کی بالہ دستی تب ہوتی ہے جب میں اپنے اوپر قانون لیتا ہوں جب میں قانون کے نیچے آتا ہوں تو لوگ قانون کے نیچے آتا ہوں اور پولیس کو ڈیپولٹیسائیز کریں لیکن اگر آپ پاور میں آتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ کو ورثے میں ملیں گے جو already behind bars ہیں جن کے فیصلے آ چکے ہیں ممتاز قادری بینگ one of them this is also something that you will inherit what will you do you will have to start somewhere سنا اگر جو جرم کرتا ہے آپ اس کو سزا نہیں دیں گے there's an english word ہے اگر society میں crime pays crime multiplies جب تک آپ سب کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آنگے قانون اندہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ طاقت پر ایک کمزور ہے اس کا یہ دین ہے اس کا یہ مذہب ہے اس کا یہ فرق ہے وہ صرف دیکھتا ہے کہ ظلم ہوا جب تک حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا آج پاکستان میں ظلم کا نظام ہے یعنی آپ ظلم کریں میں تو بھول نہیں سکتا فان صاحب لیکن ہم ڈرتے ہیں نا ہم mob reaction دیکھتے ہیں society ڈرتی ہے حکمران ڈر جاتے ہیں ان کے لیڈرز مارے جاتے ہیں اس لیے سزائن نہیں ہوتی میں یہ چاہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو لشکر جھنگی کا نام لینے والے پہلے سیاستدان ہو سکتے ہیں putting the blame where it's due وہ different کیا کریں گے وہ different کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں سیاستدان یہ نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس ابھی پتا چلے پی ایم ایل این کے seat adjustment ہو رہی ہے دہشتگر تنظیم سے پتا ہے سب کو دہشت کر تنظیم ہے پھر جھوٹ بولا seat adjustment ہے پھر ان تنظیم کے head نے confirm کیا کہ نہیں ہماری تو ہوئی ہے seat adjustment لیکن وہ تنظیم کے head میرے studio آتے ہیں وہ تنظیم کے head باقی لوگوں کے studio میں جاتے ہیں ان کو کھولی چھوٹ ہے they are not being held accountable سنا میں کچھ بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو طرح کے leaders ہوتے ہیں ایک leader آتا ہے ایک نظریہ لے کے اور ایک mission لے کے وہ جو vision کے لیے آتا ہے وہ کبھی بھی compromise نہیں کرتا جو آتا ہے ذات کے لیے جس کی politics کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کو protect کرنا ہے پیسہ بنانا ہے NRO لینا ہے میں نے کسی طرح power میں پیسہ ہے وہ ہر جگہ compromise کرتا ہے وہ امریکلوں کے بھی غلامی کرے گا امران خان compromise نہیں کرے گا امران خان اگر compromise کرنا ہوتا تو پاور میں بیٹھا ہوتا امران خان will make tough decisions he will take decisions اور آج تھا کسی سیاستان نے نہیں لی ابھی لے چکا ہوں کہ مجھے کس politics ایک party کا بتائیں کہ election کے سال میں party کے اندر election کسی کی جورت ہے کروانے کی کس کی جورت ہے کوئی وزیرستان میں جانے کی جورت ہے کسی پشاور کے اندر پانچ سال میں کسی نے جلسہ نہیں کیا کسی کی جورت ہے پشاور میں جلسہ کر کراچی کے اندر target killing ہو رہی open ہم نے کراچی کے اندر جلسہ کیا کوئی ٹا کے اندر کسی کی جورت ہے جانے کے open جلسہ کرنے کے لیے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر تو میں انہی کے طرح ہوا تو میں بڑی دیر کا بگیا ہوتا کیونکہ قیمت ان کی تو قیمت ہے نا اگر میرا اگر میں نے صرف اقتدار میں ہی آنا ہے تو اس کے تو اور آسان طریق ہے میں سترہ سال یہ محنت کرتا بیٹھا رہا اب ہمارے لیے ساری partyز تیار ہیں ہمارے ساتھ alliance کرنے کے لیے کچھ لوگ آسو ناراض بھی ہیں نہیں لیکن میں یہ کبھی کروں کسی party سے بھی ہم alliance کر سکتے ہیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے لڑیں گے ہم alliance کر کے power میں آ سکتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ اکیلے لڑیں گے کیونکہ ان کے ساتھ آکے change کیسے لے کر آئیں گے عمران خان صاحب اکیلے change لے کر آئیں گے لیکن ایک ہاری اور ایک factory worker وہ اس کو جو ایک sugar mafia اس کے پیچھے پڑاوا ہے اور جو اس کا استحصال ہوتا ہے وہ کیوں vote دے گا خان صاحب کو اس کا جواب ہمیں لینا بہت ضروری ہے وقت بھی کم ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ہم بالکل آخری کچھ لمحات ہمیں ملے ہیں اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہم کوش کریں گے کہ جلدی جلدی خان صاحب کچھ سوالات ہیں جو ہم بات کر سکیں ایک تو ہوتی ہے continuity of policies کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کو انسان رد کر دیتا ہے کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں ان کو لے کے آگے چلتا ہے لیکن کچھ حکمران ہی کرتے ہیں کہ پرانی حکومت کا آکے سکیم ختم کر دی یہ ختم کر دی بینرجیل انکم سپورٹ پروگرام جاری رکھیں ختم کر دیں گے کہہ نہیں سکتے ابھی اس کے اوپر ہم سوچیں گے اس کو evaluate کریں گے صحیح طرح ایران پاک گیس پائک لائنگ بالکل پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے یہ ساتھ سال پرانا پروجیکٹ تھا پتہ نہیں اب حکومت جا رہی ہے تو کیوں شروع کیا اگر یہ ساتھ سال پہلے کر سکتے تھے میٹرو باس آبس میرے خیال میں یہ heavily subsidized ہوگی بجلی یہاں ہے نہیں escalators لگے ہوئے ہیں میرے خیال میں اس کا بنانے کا بھی خرچہ بہت زیادہ ہے اس کا چلانے کا بھی ہوگا لیکن ظاہر اگر بند گئے تو اس کو بند تو نہیں کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت costly پڑے گی دانش سکولز دانش سکولز کا میں پوری طرح اس کا جانتا نہیں ہوں لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ پرائیمری سکولز کا جو حال ہے بند ہو رہے ہیں پرائیمری سکولز اور دواریں نہیں ہیں تو سب سے زور تو پہلے پرائیمری سکولز پہ لگانا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد یہ اچھا ہے آگر میں چاہتا ہوں سب کچھ میں بڑی گاڑی چاہتا ہوں میں بڑے گھر چاہتا ہوں لیکن پہلے میں بچوں کا تو دھیان رکھوں کہ انہوں کھلا پھلا دوں کو سکول میں بھیجوں پرائیرٹائز کرتا ہوں نا میں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیرٹیز سے آگے نکل مازال یہ جب میٹرو باس ہے اتنا ہی پیسہ پارٹ جنرنیشن میں لگا لیتے بجلی تو ہے نہیں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے بیروزگاری ہو رہی ہے تو یہ پیسہ پہلے اس پہ لگاتے بات میں میٹرو کر دیتے ترکی کے اندر جو میٹرو باس سرویس ہے جس کا ایک اگزامپل لیا ہے اس کا جی ڈی پی دیکھیں ان کا سکول کا بچوں کا دیکھیں سب سے زیادہ بچے سکتا ہوں یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے نون لیگ سے اگر چاہتے تو آپ مکمکہ کر سکتے تھے باقی پارٹیز کے ساتھ اتحاد بنا سکتے تھے آپ نے نہیں بنایا لیکن کچھ آپ کے لوگ ہیں جو آپ نون لیگ سے اتحاد چاہتے ہیں یا واپس نون لیگ میں جا رہے ہیں جس طرح سے پہلے اور اور کے آپ کے پارٹی میں آئے تھے ابھی بھی سنا ہے کہ کوئی چھے سینئر لیڈرز آپ کے جا رہے ہیں ایسا کچھ ہے اگر جا رہے ہیں تو ہم بڑے پیار سے ان کو رخصت کریں گے دیکھیں نا یہ ایک جو مشکل امتحان سے گزرے ہیں دس مینے میں پارٹی کا الیکشن یہ ایک چھانی ہوئی ہے جس میں سے نظریاتی روک رہ گئے ہیں کئی چلے گئے ہیں اور جو رہ گئے ہیں اگر ان میں سے نظریاتی جو بچ گئے ہیں اگر نہیں بھی ہیں جو آپ کہتے ہیں پیسہ پوزہ چلیں انشاءاللہ ان کو ڈرائی کلین کر دیں گے نہیں وہ آ رہے تھے تو ڈرائی کلیننگ پلانٹ لگایا تھا جا رہے تو وہ تھلی سے چلے گیا یہ تو آپ کی چھت بھی آپ کی پت بھی آپ کی یہ تو نہیں ہو سکتا نہیں بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ آ رہے میں کون فیصلہ کرے کیا ہے لیکن جب آپ کرائیسس میں ڈالتے ہیں پارٹی کو تو نظریہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کون کس وجہ سے آیا ہے جو تھوڑے نہیں ہیں ہمشور نہیں ہیں کہ نظریہاتی ہیں یا اپیچونسٹ ہیں وہ میں کہہ ان کو ڈرائی کلیننگ پلانٹ لگتا ہے تو یہ بھی غلطی ہو سکتی آپ سے کہ جن کو آپ نے مینٹریم پارٹی سمجھ کے لیا اور رکھا تو وہ نظریہاتی نہیں ہو میں صرف ایک چیز کہتا ہوں اب کئی لوگ الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں ہم چھے اسی ہزار کی تو چھاندی نہیں کر سکتے اسی ہزار لوگ الیکٹڈ ہوئے ہیں لیکن ٹکٹ ہم نے اس کو دے رہا ہے جو ہماری سکروٹنی سے نکلے گا ٹکٹ کسی دو نمبر آدمی کو نہیں ملے الیکٹ ہو کے اب بشاک آ جائے ٹکٹ تو ان کو ملے گا جو تحریک انصاف کی شکل ملتی ہو اچھا ٹھیک لیکن الیکٹ ہو کر جب آئیں گے تو آپ اس وقت بھی ان کی چھاند بین کریں گے یا صرف الیکٹ ہو کر آگئے ہیں آپ ایکسپٹ کریں گے نہیں نہیں جو الیکٹ تو ہو کے آگئے ہیں لیکن پارٹی کا ٹکٹ اسی کو ملے گا جو جس کے ہماری سکروٹنی کمیٹی یعنی وہ کرائٹیرین میڈ کریں گے پارٹی کا دیکھیں الیکٹ ہم تو نہیں روک سکتے ٹکٹ نہیں ملے گا لیکن پارٹی میں عوضہ ملے گا پارٹی میں رہیں گے اصل تو پارلیمنٹری پارٹی بنے گی پارلیمنٹری پارٹی میں سے وزیر نکلیں گے فیصلے انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی کرے گی لیجسلیشن انہوں نے بنانی ہے ادھر جا کے چھانی لگ جائے گی مجھے بتائیں کہ ہم بات کرتے ہیں کراچی میں بھتا مافیا یہ سب چیز سندھ میں بہت عام ہے اب ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں ایک شگہ مافیا ہے ایک فیکٹری کا جو ورکر ہے اور ایک عام ہاری ہے وہ خان صاحب کو ووٹ کیوں دے گا اس کی زندگی میں کیا فرکانے والا ہے سب سے پہلے تو جو ظلم ہے نا دیکھیں ہر سطح پہ ظلم ہے اس لیے نام رکھا تھا تحریک انصاف انصاف کا مطلب یہ ظلم ختم کرنا اب یہ جو شگر ہے شگر مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ بچارے گرنے والے جو سارا سال لگا کے کسان ہیں ان سے اتنا ظلم ہوتا ہے پیسے نہیں دیتے ان کو اس کے اوپر تو سٹرکٹ لیجسلیشن آئے گی اور میں یہ کہہ دوں کہ ہم نے ایک اور جو مجھے خوف ہے ایک میں کہنا بھول گیا الیکشن میں انہوں نے جو دانلی کرنی ہے اس کے لیے ہم نے تبدیلی رضاکار پروگرام بنایا جس میں دس لاکھ رضاکار کٹھے کر رہے ہیں جن کی دو کام ہوں گے ایک تو تحریک انصاف کا پروگرام لے کے جائیں گے تبدیلی رضاکار گھر گھر ہمارا جو نیام انشور تحیش کو اناؤنس کر رہے ہیں اور ایک بوت دس یوت دس نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں ہر بوت کے اوپر جو سارے جانیں گے اگر آپ کے دس نوجوان ٹرینڈ ہو وہ آپ کو دانلی نہیں کرنے دیں گے ٹھیک ہے خان صاحب کیونکہ آپ نے طالبان سے مذاکرات کا انیشیٹر آپ نے لیا اس پر آپ کو بہت پریٹسزم کا سامنا بھی رہا اس کے بعد یہ ظاہر ہے ہم سب آپ بات کر رہے ہیں پی سیز بلائی جاری ہیں اب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ طالبان جن کے مذاکرات کی بات آپ کرتے تھے انہوں نے آپ کو رد کر دیا انہوں نے ان کو زامن بنایا جن کو آپ رد کرتے ہیں اگر یہ عوام نے بھی آپ کو رد کر دیا اور انہی کو ووٹ دیا تو کیا کریں گے خان صاحب اس کا مطلب وہ میرے دوست نہیں تھے جو سارے کہتے تھے اس کا مطلب میں طالبان خان نہیں تھا میں پاکستان کے لیے کہہ رہا تھا میں مذاکرات جو آپ سارے اس نتیجے پہ آئے ہیں میں پہلے اپنے لینی اپنے ملک کے لیے کہہ رہا تھا جو تباہی مچھی ہے پاکستان میں انتہا پسندی بڑھ گئی ہے مجھے یہ بتائیں آٹھ سال میں خان صاحب عوام نے آپ کو رد کر دیا اور ووٹ ان کو دیا جن کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں کیا ہوگا آپ کیا کریں گے مطلب نواز شریف وزرداری تو پھر لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی میں تو سپورٹسپن ہوں ہار جیت میری زندگی کا حصہ لیکن میرا ایک یہ بھی ہے کہ ہار جیت میں میری انسٹنکٹ اتنی تکڑی ہے میں کسی ورلڈ کپ میں نہیں کہا تھا میں جیتوں گا سوائے آخری ورلڈ کپ پر پریس کانفرنسز ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب مل کے بھی نہ اور تئیس مارچ کو فیصلہ کن ہوگا اس لیے پاکستان کی تاریخہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا لوگ نکلیں گے یہ بتانے کے لیے کہ پاکستانی قوم تبدیلی کے ساتھ کر رہی ہے اور ہم نے جو ثابت کر دیا ہے کہ ساری پارٹی میں الیکشن کروا دیا ہے تو خان صاحب یہ بات بسوک سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جیتیں گے ٹھیک ہے جی that's all we have time for مجھے بار بار کہا جا رہا ہے وقت کی کمی ہے thank you so much for watching یقین with عمران خان صاحب اور کل بادامی بار جا رہے ہیں عمران خان صاحب پانچ بجے اور اظہار ایک جہتی کریں گے منورٹی سے we will hold him accountable if he comes in power or if he doesn't جو بھی باتیں آج انہوں نے کہی ہیں آپ کو عمران خان پر کتنا یقین آیا ہمیں لکھنا ضرور لکھئے گا ضرور ای میل ضرور کیجئے گا and thank you for watching یقین